یہ مصند احمد کی حدیث ہے صحیح الجامعے میں اس کی تحقیق ہے حدیث نمبر 3375 حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درحم ربا ایک درحم سود کا یاکلو رجلو وہوا یالم کوئی جانتے پوچھتے ہوئے خالے اشد من ستتی و سلاسین زنیا ایک درحم سود کا کوئی جانتے پوچھتے ہوئے خالے 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص کرے تو اس کے لئے کیا سزا ہے اس کو سنسار کے آئے گا پتھر مار مار کے مار دی آئے گا 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ایک درحم سود کا کھانا ہے درحم چاندی کا ہوتا تھا دینار سونے کا دینار زیادہ ویلی ہوتی تھی درحم تھوڑی لور ویلی والی کرنسی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا ایک درحم ایسا نہیں کہ سو درحم ایک درحم سود کا کھانا ہے 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بلتے ہیں زنا کرنے کے لئے سنسار کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیوں نہیں کیا جاتا ہے تو ہر چیز کی سزا دنیا میں نہیں رکھی گئی ہے شرک کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے لیکن شرک کرنے والے کو ہم سو سنسار نہیں کرتے ہیں تو یہاں بات یہ ہے کہ کوئی چیز کی سزا آخرت کے لئے اللہ تعالی نے شوڑی ہے اور کوئی چیز کی سزا اللہ تعالی نے الگ الگ دوسرے طریقوں سے اللہ دنیا میں دیتا ہے تو صحیح بات یہ آئی ہے کہ یہ 36 ٹائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے آپ سیویرٹی خود سوچیں